بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں بتاؤں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ کافی سے کس طرح ویٹ لوس کر سکتے ہیں کافی یعنی کہ بلیک کافی آیا اسے ویٹ لوس ہوتا ہے کہ نہیں اس کے کیا فائدے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو ہے پورے غور سے دیکھئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پین کو رکھا ہے گیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈالیں گے ایک مگ بھر کے پانی کا تو جیسے ہی تھوڑا سا یہ بوائل ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کافی ٹھیک ہو گیا کافی ڈال کے آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بات کریں گے آپ کے ویٹ کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کھاتے نہیں یا نارمل کھاتے ہیں تو ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا میٹابولزم جو ہوتا ہے وہ بہت سلو کام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا حضب نہیں ہوتا اور آپ کے اوپر آتا ہے بہت زیادہ فیٹ آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کو بہت فاسٹ کرے گی اور جس سے کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت جلدی ریڈیوس ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے کافی کو پکا کے ایک مگ میں ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں پورے ایک لیمن کا جوس ڈال لیں گے اب لیمن جوس کیا کرتا ہے لیمن جوس یہ کرتا ہے کہ فیٹ کو کٹے گا ٹھیک ہے آپ کا کلر خوبصورت بنائے گا اور آپ کو ہیلدی رکھے گا اس کے اندر بہت سارا ویٹیمن سی ہے جو کہ آپ کی سکن اور مسوروں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ ہے کہ آپ دودھ والی چائے پییں گے صبح اٹھ کے بالکل بھی آپ نے کبھی بھی دودھ والی چائے نہیں پینی اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو دودھ والی چائے چھوڑ دیں آپ یہ والی جو بلیک کافی ہے آپ اسے یوز کریں مگر چونکہ یہ بہت سٹرونگ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھانے ہیں دو بلینڈے ایک میں زردی اور دوسرا بینہ زردی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہنی ہنی یہ کرتا ہے کہ آپ کے پورے جسم کو واش کرتا ہے صاف کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر بھی گلو لے کے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ڈالنا مست ہے اور اس کا جو میٹھا ہے وہ آپ کو موٹاپا نہیں دے گا جو لوگ اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وہ چائے کو چھوڑ دیں دودھ والی چائے اور اس طرح سے بلیک کافی کا استعمال کریں آپ اسے دن میں دو تین کپ پی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اسے پیئیں اور دودھ والی چائے جو ہے اسے آپ چھوڑ دیں دودھ والی چائے آپ کو کرتی ہے موٹاپا آپ کے اوپر آتا ہے فیٹ اور اسے آپ دن میں دو سے تین کپ کافی کے پی سکتے ہیں مگر رات کو آٹھ بجے تک اگر اس سے آپ نے تھوڑا سا اسے لیٹ کیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ڈیسٹرپ ہوگی آپ کو نیند نہیں آئے گی اس کو پینے سے یہ ہے کہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ برن ہوگا ٹھیک ہے آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ فاسٹ ہوگا اور جو آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے نا اس کو بھی یہ منیج کرے گا آپ کو بار بار موٹاپے میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بھوکوں ختم کرے گا آپ کا میٹابولزم فاسٹ کرے گا آپ کے فیٹ کو ریڈیوز کرے گا اور آپ کو بار بار جو craving ہوتی ہے میں کچھ کھالوں میں کچھ کھالوں اس چیز کو بالکل clear کر دے گا پندرہ دن آپ اسے use کریں جن لوگوں کو diabetes یعنی کہ شگر ہے وہ اس میں جو ہم نے honey ڈالا ہے اس کو نکال دیں ٹھیک ہو گیا اور جو میدے کے مریض ہیں وہ اس کے اندر یہ والا جو ہے کیا نام ہے اس کا lemon وہ use نہ کریں تو best ہے weight loss کے لیے انگریز لوگ باہر کے ملکوں کے لوگ اسی طرح سے اپنا weight loss کرتے ہیں black coffee use کرتے ہیں اس میں چینی نہیں ڈالتے اس کے اندر دودھ بلکل بھی نہیں ڈالتے پندرہ دن اسے use کریے اور پھر میرے ساتھ اس کا result شیئر کریے گا کہ آپ کا اس سے کتنا weight کم ہوا ہے ٹھیک ہے تو بنائیے پی جئے enjoy کیجئے وڈیو کو like اور channel کو subscribe کریے گا thank you so much اللہ حافظ bye bye